سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگ سامنے حاضر ہوں زبان سے ہپی بول دیا دل میں ایمان ہے تو ایسا چل سکتا ہے کیا زبان سے بھی بولنا غلط ہے کیونکہ اسلام دل سے نہیں چلتا اسلام دین سے چلتا ہے ہم اور آپ دل کے حساب سے چلیں گے تو نہیں چلے گا دین کے حساب سے چلنا پڑے گا دلیل سرن بن ماجہ کتاب انہیں کا حدیث نمبر 1853 عبداللہ بن عفیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ملک شام سیریہ سے واپس آئے سجدہ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ حاضر یا معاذ معاذ تم نے یہ کیا کیا سجدہ کر لیا تو وہ کیا کہتے ہیں میں شام گیا اور میں نے دیکھا کہ سیریہ والے شام والے جو ہیں اپنے گروہ لوگوں کو علماء کو مولویوں کو سرداروں کو سجدہ کر رہے ہیں فَوَدِتُ فِي نَفْسِ أَنَّفَلَ ذَالِكَ بِكْ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی آپ کے لئے سجدہ کروں معلوم آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا یعنی دل میں خیال آیا تو میرے بھاویو یہ بولنا کہ نہیں میرا دل تو توحید پر مطمئن ہے میں صرف زبان سے ہپی ہپی بولنا ہوں ایسا نہیں چلے گا بھائی زبان سے بھی نہیں بولنا ہے اور دل کے حساب سے نہیں چلنا دین کے حساب سے چلنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کیا کہا فَلَا تَفَلُوا آئندہ ایسا مت کرنا یعنی سجدے مت کرنا اب آپ ہی بتائیے کیا معذ بن جبل رضی اللہ عنہ انہوں نے ان لوگوں کی طرح کیا تھا یا کرنا چاہتے تھے جیسا کرشن لوگ کرتے ہیں نہیں ان کے دل میں ایسا تھا نہیں تھا لیکن آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا تو زبان سے بھی کرنا ظاہری طور پر بھی کرنا گرچے دل میں نہیں ہے پھر بھی بچنا ضروری ہے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے امین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ